اسلام علیکم میں ہوں آپ کو ہسٹومر آپ دیکھنے بھی پروڈکشن کارز ایک بار پھرم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جو ویڈیو آج ہوں کے لیے کر رہے ہیں وہ ایک بار پھر سے ایک انفرمیٹی ویڈیو ہونے والی ہے اپنی آج کے اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سوزوکی سویفٹ کے اوپر سوزوکی سویفٹ کی تمام جنریشنز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پلس یہ اس کی کونسی جنریشن پاکستان میں آپ دیکھنے کے لیے آپ کو مل سکتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو آپ نے کیسے سکپ نہیں کرنی چینل پر نائے تو چینل کو سسکرائب کر دیں بیل کا آئیکن کو تباہ دیں تاکہ ایسی ہر نیانے والی ویڈیو آپ کو ٹائم لے ملتی رہے ایک اور بات ہم لوگ منڈے ٹو فریڈے ریگلر اپنی چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ہم آج چینل کو ریگلر ویزٹ کر کے اسی طرح کی مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہمارا ووکراؤنڈ کا سلسلہ تھا ہم لوگ انشاءاللہ جیسی حالات بہتر ہوتے ہیں اس چیز کو بھی کانٹینیو کریں گے چلتے ہیں آج کے اپنے ٹوپک ازار آج کا ٹوپک ہے سوزوکی سویفٹ اگر سوزوکی سویفٹ کی فرز جنریشن کی بات کر لیجئے تو وہ پاکستان میں تقریباً جو اس کی خیبر آتی تھی خیبر کی شیپ میں آپ کو دیکھنے کا مل جاتی تھی جو کہ تقریباً ایٹی سے سٹارٹ ہی تھی اور دوہزار تک آتی رہی ہے دوہزار میں سن دوہزار میں سوزوکی سویفٹ پاکستان سے ڈسکنٹینیو ہو گئی تھی اور دوبارہ جب انہوں نے اپنی سوزوکی سویفٹ پاک سوزوکی نے لانچ کی ہے پاکستان میں تو وہ تھی اس کی سیکن جنریشن جو کہ دوہزار دس سے لانچ ہوئی ہے دوہزار دس سے لے کے دوہزار بیس تک سٹیل ہمیں سوزوکی سویفٹ کی سیکنڈ جنریشن ہی دیکھنے کو مل رہی ہے بات کر لیتے ہیں اب دنیا بھر کی اگر دنیا بھر کی بات کر لیجئے جو ہمیں ابھی پاکستان میں جو سیکنڈ جنریشن دیکھنے کو مل رہی ہے وہ دنیا بھر میں لانچ ہوئی تھی دوہزار چھے میں دوہزار چھے سے لے کے دوہزار دس تک دنیا بھر میں سیکنڈ جنریشن پروڈیوز ہوتی رہی ہے اس کے بعد 2010 سے لے کے 2016 تک اس کی جو تھرڈ جنریشن ہے سوزکی سویفٹ کی وہ پروڈیوز ہوتی رہی ہے اگر بات کر لیجئے اس کی فورت جنریشن کی چوتھی جنریشن کی اگر بات کر لیجئے وہ 2016 سے لے کے دسمبر 2016 سے لے کے ابھی تک دنیا وحر میں اس کی فورت جنریشن دیکھنے کو مل رہی ہے اب آ جاتے ہیں واپس ہم لوگ پاکستان میں اگر پاکستان کی بات کر لیجئے تو وہ آپ کو میں نے بتایا ہے تقریبا 2010 میں لاؤنچ ہوئی تھی اور ابھی تک ہمیں سیکنڈ جنریشن دیکھنے کو مل رہی ہے اگر اس گاڑی کی بات کر لیجئے جب یہ لاؤنچ ہوئی تھی نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھی گاڑی تھی اور یہ ہمیں ایک اچھے پرائز ریکر میں دیکھنے کو مل جاتی تھی لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا یہ گاڑی آپ کو دو ملین کے اندر آپ کو یہ گاڑی مل رہی ہے جو اس نے جب شروع میں لاؤنچ ہوئی تھی تو آپ کو اس کو دو ویڑنٹس دیکھنے کو مل جاتے تھے ڈی ایکس اور ڈی الی ایکس تب جو اس کا ڈی ایکس تھا اس میں آپ کو جو جو سائیڈ میررز ہیں وہ کلرڈ نہیں ہوتے تھے کچھ اس طرح کی فیچرز آپ کو دیکھنے کو مل جاتے تھے لیکن وہ جو اس کا بیسک ویڑنٹ تھی وہ ڈسکنٹین ہو گیا تھا اور اس کا آپ کو ایک ہی آپ کو اس کا ویڑنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس ویرینٹ میں آپ کو آٹومیٹک اور مینول ٹرانسمیشن کی آپشن دو مل جاتی ہیں جانتا ہے کہ اس گھڑ کی پرائس کی بات کر لیجائے موجودہ وہ تقریبا جو اس کا آٹومیٹک ویرینٹ ہے وہ آپ کو تقریبا آلموسٹ 21 لاکھ کا مل جاتا ہے وہ جو اس کا مینول ویرینٹ ہے وہ آپ کو تقریبا 20 ساڑھے 20 لاکھ کا مارکٹ میں زیرو میٹر خریدنے کو مل جاتا ہے اب تقریبا جب یہ لاؤنچ ہی تھی تب تو یہ بہت کامیاب گاڑی تھی لیکن اب اب جاتا ہے کہ اس کی سیلز کے بات کر لیجائے تو اس کی سیلز اب بہت کام ہو گئی ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ یہ بھی تقریبا جو ہونڈا سیٹی ہے اس کی طرح یہ لوگ اپنی ایک ہی گاڑی کی شیپ کو دھڑائی جا رہے ہیں لیکن دنیا بھر میں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے دنیا بھر میں اس کی کافی ہم لوگ تقریبا دو جنریشن پیچھے دنیا بھر سے چل رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں جو اس کی آنے والی جنریشن اگر آنے والی جنریشن کی بات کر لیجائے تو کافی زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی دنیا بھر میں جیسے کہ انہوں نے سوزوکی آلٹو کے بارے میں ہمارے ساتھ کیا تھا کہ اس کی کافی زیادہ جنریشن سکپ کر کے جو دنیا بھر میں لیٹس جنریشن چلتی ہے پاکستان میں بھی وہی لاؤنج کر دی گئی ہے لیکن اب یہ سوزوکی پاکستان میں ہمیں دیتے ہیں تھرڈ یا فورت میں دونوں گاڑیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں گا اپنی اس ویڈیو میں سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کی جو تھرڈ جنریشن ہے تھرڈ جنریشن کے اگر بات کر لیجئے تو وہ آپ کو اگر اس کی لکس کے بارے میں آپ دیکھ لیں تو لکس آپ کو کوئی ایسیچ زیادہ ڈیفرنس نہیں لگے گا یہ آپ کو نائی جنریشن نہیں بلکہ آپ کو ایک اس کا فیس لفٹ وریجن لگے گا سٹارٹ کرتے ہیں فرنٹ سے تو فرنٹ میں اگر اس کی ہیڈ لیمز دیکھیں گی تو تھرڈ جنریشن اس کی صرف ہیڈ لیمز زیادہ لمبی ہے اگر سائیڈ پروفائل کی بات کر لیجئے تو تھرڈ جنریشن میں آپ کو جو اس کا سائیڈ میرر ہے اس میں آپ کو ایک ایڈیشن مل جاتے ہیں بیک سے بھی یہی حال ہے بیک میں بھی ایسیچ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے مور او لیس سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن میں شیپ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور انٹیئر کی اگر بات کر لیجئے تو انٹیئر میں بھی صرف آپ کو ڈیشپورڈ کی جو ایک کہہ لیں کہ تھیم ہے وہ تھیم تو سیم ہے بٹ اندر سے کوئی ڈائلز ہوگرہ کا کوئی ڈیفرنس ہے دوبارہ کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے بات کر لیتے ہیں فورٹ جنریشن کی اگر اس والی گاڑی کی بات کر لیجئے تو یہ گاڑی آپ کو شیپ وائز یس تھوڑی بہت ڈیفرنٹ لگے گی بلکہ کافی ڈیفرنس لگے گی اور بیچے سے بھی دیکھ لے جو اور آگے بیچے سے اس گاڑی کو تمام لوگ سے اس کی دیکھ لے جائے تو یہ لگتی ہے کہ ایک نائی جنریشن ہے اگر اس گاڑی کی بات کر لیجئے آپ کو اس کی دوبارہ لوگ سے سٹارٹ کرتے ہیں تھرڈ اور سیکنڈ میں کوئی اتنا ڈیفرنس نہیں تھا اس لیے میں نے اتنا ڈیٹیل میں نہیں بتایا لیکن جو فورٹ جنریشن ہے وہ کافی خوبصورت گاڑی لگتی ہے اور ایک لگتا ہے کہ فیچر اسٹری گاڑی ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے فرنٹ سے تو فرنٹ میں آپ کو اس کی ایک انٹیک کی گریل مل جائے گی اس کی ہیڈ لیمز کی بات کر لیجئے تو اس میں آپ کو ڈی آر ایل کا اپشن بھی مل جائے گا جو کہ نائی آنے والی تمام گاڑیوں میں دیکھنے کے لیے تقریباً آپ کو مل جاتے جو گاڑی کی سائیڈ پروفائل ہے وہ تقریباً مور اور لیس گاڑی کی جو سویفٹ ہے اس ہی کو ریسیمبل کرتی ہے بلکل آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ڈیفرنس نہیں ہے گاڑی کی بیک یس ڈیفرنٹ ہے اس کی جو جو بیک لیمز کا ڈیزائن ہے وہ بھی کافی ڈیفرنٹ اور وہ چھوٹا کر دیا گیا جو ابھی آنے والی سویفٹ ہے اس کا آپ کو لمبا دیکھنے کو مل جاتا ہے جو اس کی ہیڈ لیمز سے ان کی جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو کافی لیندھی مل جاتے لیکن اس میں جو ہیڈ لیمز کا سائز ہے وہ چھوٹا کر کے گاڑی کی جو بیک لوک ہے اس کو بھی خوبصورت بنا دیا گیا ہے اب آ جاتے ہیں گاڑی کی انٹیرئر کی طرف انٹیرئر فورت جو جنریشن ہے اس کا کافی ڈیفرنٹ ہے اگر اس کے بات کے لیے تھیم کی تو تھیم تو وہی ہے لیکن جو ایسی کے ویونٹس ہیں ان کو راؤنڈ کر دیا گیا ہے اس میں آپ کو نیچے اندر نیویگیشن کا سسٹم بھی مل جاتا ہے جو ہمیں شو ہو رہی ہیں پکچرز دنیا بھر میں چل رہی ہیں اس میں اس کے اندر کافی زیادہ آپ کو ویرینٹس مل جاتے ہیں لیکن جو پاکستان میں آپ کو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اب آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ جو ائر بیگ ہے وہ ایک بیسک چیز ہے لیکن ہمیں بیس لاکھ کی گاڑی کے اندر ابھی تک دس سال ہو گئے اس گاڑی کا آتے ہوئے ہمیں بیس سال کے سوری بیس لاکھ کی گاڑی کے اندر ہمیں ائر بیگ دیکھنے کے لیے نہیں مل رہا اب اسی چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو دنیا بھر میں جو گاڑیاں لاؤنچ ہو رہی ہیں جو پروڈیوس ہو رہی ہیں ان کے مقابلے میں ہماری گاڑیوں کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کہاں پہ ہم لوگ ہم لوگوں کو کونسی گاڑیاں اور کس پرائز بریکٹ میں ملتی ہیں پرائز بھی ہیں اس کے فیچرز کی دنیا بھر میں اس میں آپ کو ایک کروز کنٹرول ہوئی مل جاتے ہیں اس میں آپ کو اس کے کافی زیادہ ویڈینٹس بھی مل جاتی ہیں اگر اس کے انجن کی بات کر لیجئے تو پاکستان میں جو ابھی سویفٹ چل رہی ہے وہ تیرہ سو سی سی انجن کے ساتھ آپ کو ملتی ہے کافی اچھا انجن ہوتا ہے اس کی جو ایسی پرفارمنس ہوتی ہے اور ہر چیزوں سے آپ کو کہیں سے بھی وہ لوگ گاڑی نہیں لگتی اگر بات کرتے ہیں اس گاڑی کی تو یہ زیادہ 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 لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں آنے والی جو سی 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 کا انجن دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ تربو چارج ہوگا اب یہ ڈیپینڈ کرتے سوزوکی والوں پر اگر دیکھ لیا جائیں ان کے جو ہونڈا ون پرنٹ فائف آئی تھی جو سیوک ہے وہ بھی ایسے مارکٹ میں اتنے زیادہ کامیاب گاڑی نہیں ہو سکی کیونکہ ہماری فیول کی کالیٹی اتنی اچھی نہیں ہے اگر یہ تھوڑا کلیور موف کریں سوزوکی والے تو یہ جہاں تک میرا خیال ہے تاوزن سی سی ٹربو کو نہیں چلائیں گے اور یہ ہمیں تیرہ سو سی سی کے ساتھ ہی بیسیک انجن کے ساتھ ہی کانٹینیو کریں گے کیونکہ وہ انجن ابھی تک ہمیں کامیاب کامیاب پاکستان میں چل رہے تو یہ اگر جہاں تک میرا خیال ہے تو یہ اپنے اسی انجن کو کانٹینیو کریں گے لیکن جو اس کا جنریشن ہے وہ چینج کر دیں گے جن تک اس گاڑ کی پرائز کی بات کر لیجائے تو گاڑی کی لکس تو کافی خوبصور ہے اس کا ایک ڈیٹیل آپ کے لئے انشاءاللہ ریویو بھی بنائیں گے جس کی جو پرائز والی بات ہوگی تو پرائز ابھی والی گاڑی میں دیکھ لیں کہ ہمیں کوئی فیچرز نہیں مل رہا کوئی بھی بات میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ ہمیں مہنگی گاڑیاں مل رہی ہیں اور ہمیں فیچرز بھی نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ جو اپنی گاڑی کی تو پرائز ہے وہ چائنیز برینڈز کا وہ بہت ایکسپینسیو بتا رہے ہو تو بات یہ ہمیں چائنیز برینڈ میں وہ تمام فیچرز دیکھنے کے مل جاتے ہیں اور ان کی تو پرائز ہے وہ وہ لوگ سیٹ کر دیں کمپنی والے میں سیٹ نہیں کرتا بر جو اس گاڑی کی تو پرائز ہونے والی ہے وہ تقریباً آپ کو دیکھنے کے مل جائے گی تقریباً بائیس یا تہیسلہ کی آپ لوگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اب جس میں فیچرز آنے والے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے پاک سوزوکی جو اس میں ائر بیگ ہے وہ اس کو سٹینڈرڈ لاجبی کرے گا انشاءاللہ ہم لوگ امید کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو بسان دائی ہوگی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو پلیس لائک کر دیئے آج کا ٹارگٹ ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں کہ اپنے لوگ تقریباً اس کا آپ لوگ زیادہ نہیں تو پچاس لائک کر دیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آفیس